ساتھیوں علامہ اقبال نے نوجوانوں بڑھوں بزرگوں کے لیے نظمیں کہیں ہیں تو وہیں پر بچوں کے لیے بھی نظمیں کہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ علامہ اقبال کی پیدائش 1877 اسوی میں سیال کوٹ موجودہ پاکستان میں ہوئی اور انتقال 1934 اسوی میں موجودہ پاکستان میں ہوا دوستو علامہ اقبال کی بہت ساری مشہور و معروف نظمیں ہیں آج ہم علامہ اقبال کو بچوں کی نظموں کے حوالے سے جانتے اور پڑھتے ہیں چونکہ علامہ اقبال کی شخصیت ایک بڑی شخصیت ہے اہم شخصیت ہے عظیم شخصیت ہے اور انہوں نے اردو فارسی میں بہت سارے اشعار نظمیں غزلے کہیں ہیں تو ان پر انشاءاللہ تبارک اللہ نیکسٹ دو تین ویڈیو ہم بنائیں گے آج ہم علامہ اقبال کو بچوں کی نظموں کے حوالے سے سنتے ہیں معلوم کرتے ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں کہ علامہ اقبال نے بچوں کے لئے کس کس طرح کی نظمیں کہیں ہیں ہم سب جانتے ہیں کہ بچوں کے لئے جو نظمیں کہیں ہیں لب پہ آتی ہے دعاون کے تمنہ میری یہ بہت ہی مشہور و معروف ہوئی تھی ایک مکڑا اور مکھی ایک پہاڑا اور بلہری ایک گائے اور بکری بچے کی دعا ہمدردی ماں کا خواب دوستو ہم یہ بھی جانتے ہیں کہ علامہ اقبال نے صرف بچوں کے لئے نہیں بلکہ بچوں کے لئے یعنی خواتین کے لئے بھی نظمیں کہیں تھیں اور ایک مشہور شعر ہے ان کا فارسی میں کہ تو میدانی کے سوزے قیرت تو تو میدانی کے سوزے قیرت تو دگرگوں کرد تقدیر عمر یعنی کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو اسلام لائے تھے تو اس وقت حضرت عمر کی بہن کلام پاک کی تلاوت کر رہی تھی اور ان کی پرسوز آواز شاندار قیرت کی وجہ سے وہ متوجہ ہوئے اور انہوں نے اسلام قبول کیا تو آئیے دوستو پہلے شروعات کرتے ہیں بچے کی دعا سے جو دنیا بھر میں اردو پڑھنے بولنے لکھنے والے پڑھتے ہیں سمجھتے ہیں سنتے ہیں تو آئیے سنتے ہیں پھر اس کی تشریف سنیں گے پھر ہم دردی کے اشار سنیں گے پھر اس کی تشریف سنیں گے تاکہ بچے کو یہ سبق بچے کو یہ درس بچے کو یہ شائری آسانی سے سمجھ میں آ جائیں ساتھی ساتھ ہم لوگ بھی سمجھنے کی کوشش کریں لگ پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری زندگی شمہ کی صورت ہو خدایہ میری دور دنیا کا میرے دم سے اندھیرہ ہو جائے ہر جگہ میرے چمکنے سے اجالہ ہو جائے ہو میرے دم سے یوں ہی میرے وطن کی زینت جس طرح پھول سے ہوتی ہے چمن کی زینت زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب زندگی ہو میرے پروانے کی صورت یارب علم کی شمہ سے ہو مجھ کو محبت یارب ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا دردمندوں کی ضعیفوں سے محبت کرنا میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو نیک جورہ ہو سرہ پہ چلانا مجھ کو دوستو بچوں کے لئے مشہور و معروف نظمی اقبال کی دل کو محلنے والی نظم ہے یہ نظم دعایا انداز میں لکھی گئی ہے ہم سب جانتے ہیں کہ یہ نظم بہت زیادہ مشہور و معروف ہے یہ نظم آسان، دلکش، سباقاموز اور الفاظ جملے کو شاندار انداز میں پرو کر کے پیش گیا گیا ہے اس نظم میں ایک بچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہے کہ اس کی زندگی شما کی معنی دو جائیں شما یعنی چراغ، مومبتی، کینڈل اس کے علاوہ پہلے جو چراغ جلہ کرتا تھا اور لائٹن بھی کہہ سکتے ہیں اس کی معنی دو جائے جو خود جلتی رہتی ہے لیکن اندھیرے کو روشنی میں بدل دیتی ہے وہاں جو جلتا ہے وہ تو خود جل رہا ہے چاروں طرف روشنی ہے جس طرح چمن کی زینت پھل کی خوبصورتی کی وجہ سے ہوتی ہے اسی طرح بچے کی آردو ہے کہ اس کا وجود وطن کی زینت بنے وزن کی زینت ہوئے بچہ یہ دعا کرتا ہے کہ جس طرح پروانہ شما سے پیار کرتا ہے اسی طرح اسے علم کی شما سے محبت ہو جائے بچہ یہ بھی دعا کرتا ہے کہ اسے ضعیفوں سے دردمندوں سے ہمدردی ہو جائے اور اس کا کام جو ہے غلیبوں کی مدد کرنا ہو جائے بچہ یہ دعا کرتا آخر میں کہ اللہ اسے ہر برائی سے ہر بدی سے ہر ظلم و زیادتی سے بچائے اور نیک راستہ پر چلائے اللہ ماہ اقبال چاہتے ہیں کہ یہ دعا ہر بچہ کی تمنا اور عرض بن جائے دوستو آپ سنتے ہمدردی یہ نظم بھی ملاحظہ کریں بچوں کے لئے تہنی پہ کسی شجر کی تنہا بلبل تھا کوئی اداس بیٹھا کہتا تھا رات سر پہ آئی اور نے چگنے میں دن گزارا پہنچوں کس طرح آشیاں تک ہر چیز پہ چھا گیا اندھیرہ سن کے بلبل کی آہوزاری جگنوں کوئی پاس ہی سے بولا حاضر ہوں مدد کو جانو دل سے کیڑا ہوں اگچے میزہ راسا کیا غم ہے جو رات ہے اندھیری میں راہ میں روشنی کروں گا اللہ نے دی ہے مجھ کو مشل چمکا کے مجھے دیا بنایا ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے ہیں لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں کام جو دوسروں کے آتے ہیں جو کام دوسروں کے دوستو اس نظم میں یہ بتایا گیا ہے کہ ایک بلبل رات میں تنہا برخت پر اداس غمگین مایوس بیٹھا ہوا تھا اور کہتا تھا کہ اس نے دین بھر رات اڑنے اور دانا چگنے میں کھانے پینے میں گزارا اب رات آگئی ہے سر پر اندھیرے میں گھونسلے تک کیسے پہنچوں گا تو اس کے نزدیک ہی ایک جگنو آتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ تم میں نے تمہاری فریاد سنی تم گھوراؤ نہیں اگرچہ میں تھوڑا سا چھوٹا سا بلکل لنہ منہ سا کیڑا ہوں لیکن میں تمہاری مدد کو تمہاری راستے تک پہنچانے کے لئے آزیر ہوں تو میں گھونسلہ تک روشنی کے ذریعے پہنچاؤں گا اس نزد میں اللہ میں اقبال لے نصیحت کی ہے کہ آدمی چاہے چھوٹا ہو یا بڑا ایک دوسرے کی مدد کرنے چاہیے اور ایک دوسرےوں کے کام آنا چاہیے دنیا میں اچھے لوگ وہی ہوتے ہیں بہترین اور خوشترین لوگ وہی ہوتے ہیں جو دوسروں کے کام آتے ہیں دوستو ایک اور نزد ہم سنتے ہیں ایک پرندہ اور جگنو یہ بہت ہی مشہور و معروف نزد میں ہے اس کے بعد پھر اگر تائم رہا تو پھر ہم ایک پہاڑا گلہ یا ایک مکڑا اور مکی کو بھی سن سکتے ہیں لیکن ان کی تشریح شاید وقت زیادہ لے لے لیکن پہلے سن لیتے ہیں ایک پرندہ اور جگنو کا سر شام ایک مرغ نغمہ پیرہ کسی تہنی پہ بیٹھا گا رہا تھا چمکتی چیز ایک دیکھی زمین پر اڑا تائر اسے جگنو سمجھ کر کہا جگنو نے او مرغ نواریز نکرب قصف منقار حوستیز تجھے جس نے چہک گل کو مھاک دی اسی اللہ نے مجھ کو چمک دی لباسے نور میں مستور ہوں ہیں پتنگوں کے جہاں کا طول ہوں ہیں کیا تیری بھجتے گوشت اگر ہے چمک میری بیف کے دو سے نظر ہے پروں کو میرے قدرت پروں کو میرے قدرت نے زیادی تجھے اس نے صدائے دل ربا دی تیری منقار کو گانا سکھایا مجھے گلنزار کی مشل بنایا چمک بخشی مجھے آواز تجھ کو دیا ہے سوز مجھ کو ساز تجھ کو مخالف ساز کا ہوتا نہیں سوز جہاں میں ساز کا ہے ہم نشی سوز قیام بز میں ہستی ہے انہی سے ظہورِ عوج پستی ہے انہی سے ہماہنگی سے ہمافیل جہاں کی اسی سے ہے بہار اس بوستہ کی دوستو اس میں بھی شام کے وقت ایک پرندہ درخت پر بیٹھا چاہا رہا تھا اس نے زمین پر ایک چمک تھی ہوئی چیر دیکھی چمک جگنو کی تھی پرندہ نے درخت سے اتر کر جگنو کو ہرپ کرنا چاہا اسی وقت جگنو نے پرندہ دیکھا کہ تُو ایک دلکش آواز رکھتا ہے لیکن تُجھے میرا شکار نہیں کرنا چاہیے اے پرندہ جس نے جس اللہ نے تُجھے کانا دکھایا پھولوں کو خوشبوت کیا ہوں بلی 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 ان مختلف چیزوں میں ہم آہنگی سے پسرت کا حضر قائم ہے اسی لئے لالچ میں اپنی چونچ میرا شکار کرنے کے لئے تیز نہ کر تیرا وجود اپنی جگہ اور میرا بھی ایک مرتبہ ہے ہر ایک کو برقرار رکھنے میں ہی زندگی ہے اور اس سے چمن کی رونک اور بہار ہے اس نظم میں اقبال یہی بات سکھا رہے ہیں کہ دنیا کی رونک ایک دوسرے سے مختلف چیزوں میں ہے اور یہ چیزیں ہم آہنگی ہم دوستی ہم خیالات سے قائم ہو جائم ہیں دوستو اسی کے ساتھ ہم ایک آخری نظم پر اپنی بات کو ختم کرتے ہیں اصل میں یہ پاڑ اور گلہری جو ہے بہت مشہور و معروف نظم ہے کیونکہ پاڑ اور گلہری کا آپس میں مقالمہ ہوتا ہے اور وہ کیا کہتا ہے سنیے گا دو تین منٹ کے لئے کہ کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے کوئی پہاڑ یہ کہتا تھا ایک گلہری سے تجھے ہوشو حرمت و پانی میں جا کے دوب مرے ذرا سی چیز ہے اس پر غرور کیا کہنا یہ اقل اور یہ سمجھ یہ شعور کیا کہنا خدا کی شان ہے نہ چیز چیز بن بیٹھی جو بے شعور ہوں یوں بات میز بن بیٹھی تیری بسات کیا ہے میری شان کی آگے زمین پست میری آن بان شان کی آگے جو بات مجھ میں ہے تجھ کو وہ ہے نصیب کہاں بھلا پہاڑ کہاں جانور غریب کہاں اب یہ دیکھئے پہاڑ کے بعد گلہری کیا کہتا ہے کارسون کے یہ گلہری نے وہ سنبھال ذرا یہ کچھی باتیں دل سے انہیں نکال ذرا جو میں بڑی نہیں تیری تو کیا پروا نہیں ہے تو بھی تو آخر میری طرح چھوٹا ہر ایک چیز سے پیدا خدا کی قدرت ہے کوئی بڑا کوئی چھوٹا یہ اس کی حکمت ہے یہ اللہ کی حکمت ہے بے شک بڑا جہان میں تجھ کو بنا دیا اس نے مجھے درخت پر چڑھنا سکھا دیا اس نے قدم اٹھانے کی طاقت نہیں ذرا تجھ میں بڑا نری بڑائی ہے خوبی ہے اور کیا تجھ میں یہ تو بڑا ہے تو مجھ سا ہونر دکھا مجھ کو یہ چھالیا ہی ذرا توڑ کر دکھا مجھ کو نہیں ہے چیز نکمی کوئی زمانے میں کوئی برا نہیں قدرت کی کارخانے میں دوستو اس نظم میں ایک پہاڑ اور گلہری کی آپس میں گفتگو ہوتی ہے اس کو اللہ ماہ اقبال نے شاعریک میں پیرویا ہے مقالبہ انداز میں کہ پہلے پہاڑ اپنا روب داب اپنا بڑکپن وغیر ظاہر کرتا ہے اس پر گلہری یہ کہتی ہے کہ اگرچہ میں چھوٹی ہوں لیکن میں تیری طرح نہیں ہوں کہ تجھ جامید ہے یا ایک جار آتی ہے میں تو اچھ پر چڑھ سکتی ہوں درخت پر چڑھ سکتی ہوں اگر تجھ میں قدرت ہے طاقت ہے تو یہ چھوٹی سی چھالیا ہے یعنی سپاری اس کو تل کر کے دکھاؤ دوستو کوئی چیز چھوٹی اور بڑی نہیں ہوتی بلکہ سب کی اپنی اپنی جگہ امیت ہے اور ساتھ ہی ساتھ اللہ میں ہر ایک کو صلاحیتیں مخلوق کو مختلف الگ الگ طرح کی صلاحیتیں دیئے اور خاص بات یہ ہے کہ کسی کو اپنے بڑے ہونے پر یا چھوٹے ہونے پر غرور ایگو تکبو نہیں کرنا چاہیے اسی کے ساتھ پھر ایک نئے شاعری اللہ میں اقبال کی اور اس کی تشریح کے ساتھ حاضر ہوں گے تب تک کے لیے آپ اپنے پیارے دوست خوشتر جامعی کو دیجئے اجازت اس امید اور یقین کے ساتھ کہ ہمارا پروگرام آپ ضرور دیکھیں گے اور ساتھی ساتھ میرا یوٹیوب چینل چلتے چلتے بھائے خوشتر کو لائک کمنٹس سبسکرائب شیئر فارورٹ ضرور کرتے رہیں گے تو دیجئے اجازت تھانکیو سو مچ اللہ بیسٹ